پاکستان جیسے ملک میں ڈیم بہت اہمیت کے حامل ہیں ان سے نہ صرف چستی بجلی پیدا کی جاتی ہے بلکہ ان کے پانی کو ذریعہ پاشی، سہلابوں کی روک تھام، صاف پانی کی ترسیل اور خوشک سالی کو ختم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اکارڈن ٹو دا انٹرنیشنل کمیشن آف لارڈ ڈیم پاکستان میں اس وقت ایک سو پچاس سے زائد چھوٹے بڑے ڈیم موجود ہیں ان میں تو کچھ ڈیم اتنے بڑے ہیں جو دنیا کے بڑے بڑے ڈیموں میں شامل ہوتے ہیں اس ویڈیو کا مقصد بھی آپ کو پاکستان کے بڑے بڑے ڈیموں کے بارے میں انفومیشن دینا ہے نمبر دس سباک زائی ڈیم درائے زوب پر واقعہ سباک زائی ڈیم بلوچستان کے زلے زوب میں واقعہ ہے یہ ڈیم سات ہزار تین سو اکر رکبے پر پھیلا ہوا ہے دوہزار چار میں اس پر کام شروع ہوا اور پھر تین دسمبر دوہزار سات میں جنرل مشرف نے اس کا اقترطا کیا اس ڈیم کا مقصد بلوچستان میں سہلابوں کو روکنا تھا اس ڈیم کی انچائی پینتیس میٹر اور اس کے لمبائی تین سو پچانمے میٹر ہے علائی خاور ڈیم کے پی کے زلے بٹ گرام کے علاقے علائی خاور میں درائے سندھ کی ایک شاک پر بننے والے اس پروجیک کا مقصد پانی کا زخیرہ نہیں بلکہ اس کا مقصد چلتے پانی سے سستی بیجلی پیدا کرنا ہے اس سے ایک سو اکیس میگا وارٹ بیجلی پیدا کی جا رہی ہے اس کی انچائی ففٹی ون میٹر اور لمبائی ایٹی نائی میٹر ہے اس میں دو ٹربین انسٹال ہیں یہ ڈیم چار ماہ دوزہ تیرہ کو مکمل ہوا نمبر آٹھ میرانی ڈیم درائے کیج پر واقعہ میرانی ڈیم لوچستان کے زلے کیج میں واقعہ ہے یہ ڈیم تین لاکھ دوہزار اکر فٹ پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش رکھتا ہے یہ ڈیم اکتوبر دوہزار چھے میں مکمل ہوا اگرچہ اس پروجیک کو انیس سو چھپن میں ہی بنانے کی اجازت دے دی تھی لیکن اس وقت اس پر کام سٹارٹ نہ ہو سکا اس پر کام دوہزار ایک میں شروع ہوا اس کی انچائی ایک سو ستائیس فٹ اور لمبائی تین ہزار تین سو پچاس فٹ ہے اس ڈیم کا مقصد گوادر شہر کو پانی فہرام کرنا ہے خانپور ڈیم خانپور ڈیم دریائے حروب پر واقعہ ہے یہ ڈیم کے پی کے کی تحصیل خانپور میں واقعہ ہے اس ڈیم سے اسلام آباد اور راولپنڈی کو پینے کا ساف پانی فہرام کیا جاتا ہے یہ ڈیم ایک لاکھ دس ہزار فٹ اکر پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش رکھتا ہے یہ ڈیم انیس سو اٹھاسٹ میں شروع ہوا اور انیس سو تراسی میں مکمل ہوا خانپور آس پاس کے لوگوں کے لیے ایک سہتی مقام بھی ہے جہاں ویکن پر بہت سے لوگ آتے ہیں اس ڈیم کی انچائی ایک سو ستا سٹھ فٹ اور لمبائی ایک ہزار بیس فٹ ہے نمبر چھے گومل زم ڈیم یہ ڈیم جنوبی وزیرستان کے علاقے وانہ میں بنایا گیا یہ ڈیم درائے گومل پر واقعہ ہے اس ڈیم کا مقصد پانی کا زخیرہ اور سستی بجلی ہے اغسط 2001 میں اس ڈیم کی تعمیر شروع ہوئی اور 2011 میں یہ ڈیم مکمل کر لیا گیا بجلی بنانے کا کام دسمبر 2013 میں مکمل ہوا اس ڈیم کی انچائی چار سو سنتیز فٹ اور لمبائی سات سو اٹھونجہ فٹ ہے اس میں پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش ایک لاکھ چودہ ہزار ہے اس میں بجلی بنانے کی گنجائش سترہ اشاریہ چار میگا وارٹ ہے اس میں دو ٹربائن انسٹال ہیں نمبر پانچ ورسک ڈیم ورسک ڈیم کے پی کے صدر مقام پشاور میں درائے کابل پر واقعہ ہے اس ڈیم کا مقصد سستی بجلی پیدا کرنا ہے اس کی بجلی پیدا کرنے کی کپیسٹی دو سو ترتالیس میگا وارٹ ہے اس ڈیم کو دو حصوں میں بنایا گیا پہلا حصہ انیس سو ساٹھ اور دوسرا حصہ انیس سو اکاسی میں بنایا گیا اس ڈیم میں پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش پچیس ہزار تین سو ایکٹھ فٹ ہے اس ڈیم کی انچائش دو سب چاس فٹ اور اس ڈیم کی لمبائی چار سو ساٹھ فٹ ہے اس ڈیم میں چھے ٹربائن انسٹال ہیں چار ٹربائن چالیس چالیس میگا وارٹ بجلی پیدا کرتی ہیں اور دو ٹربائن اکتالیس اشاریہ پانچ اکتالیس اشاریہ پانچ میگا وارٹ بجلی پیدا کرتی ہیں نمبر چار غازی بروتہ ڈیم اس ڈیم کا مقصد چلتے دریا سے سستی بجلی پیدا کرنا ہے یہ ڈیم پنجاب کے ظلے اٹک میں دریا سندھ پر واقع ہے اس ڈیم کو دو حصوں میں مکمل کیا گیا پہلے حصے میں اس کا سٹرکچر بنایا گیا چوکہ انیس سو پچانوے میں مکمل کر لیا گیا دوسرا حصہ دو ہزا چار میں مکمل کیا گیا جس میں اس ڈیم میں ٹربائن انسٹال کی گئی اس ڈیم میں بجلی بنانے کی کپیسٹی ایک ہزار چار سو بچاس میگا وارٹ ہے اس ڈیم میں دو سو نبے میگا وارٹ کی پانچ ٹربائن انسٹال ہیں اس ڈیم کا پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش بیس ہزار ساس سو اکڑ فٹ ہے اس ڈیم کی انچائی پچاس فٹ ہے نمبر تین حب ڈیم درائے حب پر واقعہ ڈیم کا مقصد کراچی جیسے شہر کو پانی فہرام کرنا ہے اس ڈیم پر کام انیس سو تریسٹل میں شروع ہوا جو کہ انیس سو اکاسی میں مکمل کر لیا گیا اس ڈیم میں پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش چھ لاکھ ستاسی سزار دو سو چھتر اکر فٹ ہے اس ڈیم کی انچائی دو سو پچاس فٹ اور اس ڈیم کی لمبائی چار سو ساٹھ فٹ ہے نمبر دو منگلہ ڈیم اس ڈیم کی تعمیر انیس سو اکاسیٹ میں شروع ہوئی اور انیس سو ستاسٹ میں اس ڈیم کو مکمل کر لیا گیا یہ ڈیم ازاد کشمیر کے زلے میرپور کے علاقے میرپور سٹی کے ساتھ واقعہ ہے یہ ڈیم درائے جہلم پر واقعہ ہے اس ڈیم کو امریکہ کی آٹھ کمپنیز پر مشتمل منگلہ ڈیم کنٹریکٹر نے بنایا ہے یہ پاکستان کا دوسرا بڑا ڈیم ہے اس کی انچائی ایک سو سنتالیس فٹ اور اس کی لمبائی تین ہزار ایک سو چالیس فٹ ہے اس میں پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش تہتر لاکھ نبے ہزار ہے اس میں بجلی بنانے کی گنجائش پندرہ سو میگا وارٹ ہے اس میں دس ٹر بین انسٹال ہیں تربیلہ ڈیم یہ ڈیم مٹی سے بنایا گیا ہے مٹی سے بنایا گیا ڈیموں میں یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے کے پی کے کے علاقے تربیلہ میں درائے سندھ پر واقعہ ہے اس ڈیم پر کام انیس سو اٹھا سٹھ میں شروع ہوا اور انیس سو چھتر میں اس کو مکمل کر لیا گیا اس ڈیم کی انچائی چار سو ساتھ فٹ اور لمبائی نو ہزار فٹ ہے اس میں پانی کی گنجائش ایک روڈ گیرہ لاکھ ایکر فٹ ہے اس میں سترہ ٹر بین انسٹال ہیں اس میں بجلی بنانے کی گنجائش چار ہزار آٹھ سو اٹھاسی میگا وارٹ ہے اس میں ایک سو پیجیتر میگا وارٹ کی دس چار سو باتیس میگا وارٹ کی چار اور چار سو ستر میگا وارٹ کی تین ٹر بین انسٹال ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب